راول کی تو چیار تاریخ سے بات سرو ہوئی تھی وہاں اس کو سکھ سرو ہو جائتا ہے ساتھ کو میں نے خود اشیچوں کو بول دیا تھا ساتھوں کے ساتھ تاریخ اور راول کی ممی آئی ہے تھانا میں گئے لیا اس کا پاپا بھی تھا وہیں اشیچوں کھڑے تھے آپ بھی وہیں تھے گام کے لوگ جیسے میں بھی تھا ہمارا پورا پریوار تھا کم سے کم پچاس آتا اور ساید وہ انہیں ڈیلٹ نہ کری ہوگی تو اس میں مل بھی جائے گی کیمرہ میں کہ رہا ہوں لوگی ممی یہ کہہ ہے اگین کہا دو میرے لیا مارا اور فائنشی کھا جائے گا پہلے ایکسپرٹ نہ بلا ہوگی پریوار نہ بلا ہوگی لیکن وہ پہلے ہی کا بنا ہوگی اور اسپی صاحب کو سب یہی کہتے ہیں کہ نہ اکیلا مردر کر سکتا نہ وہاں ہو سکتا نہ یہ دیتنے دن کی ہیں تم کر کیا رہے ہو زلدی زلدی اس کی چاند بھی نہیں پھر بھی پولیس یہ کہتے ہیں لگ رہے ہم تو درسکو فلحال کی بات کرے ہم لاکھن مازرہ میں موجود ہیں لاکھن مازرہ کا آپ نے ماملہ بھی دیکھا تھا بہت ہی سنگین ماملہ ایک لڑکا ہمانسو جن کا نام بتا جاتا ہے تین تاریکوں وہ لا پتا ہو جاتے ہیں اور 22 تاریکوں کا پتا چلتا ہے وہ تصویریں آپ نے دیکھیں گے وہ ویڈیو آپ نے دیکھیں گے جب لاکھن مازرہ کا ہائیوے جو ہے جام کر دیے گا تھا پورا گام نکل کر کے آ گیا تھا اس سمیے کچھ کھلا سا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا راہل جن کا نام بتا جا رہا ہے کہ اس نے ایسیپٹ کر لیا تھا کہ جو ہمانسو ہے اس کی میں نے ہتیا کر دی ہے ان کارنوں کا ابھی پتا نہیں چل پایا ہے انویسٹیگیسن جو ہے صحیح پرکار سے نہیں ہو پا رہی ہے پریوار ہے جو دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے کبھی ڈپٹی سی ایم کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی ویدائے کے پاس جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں گتھی کہاں ہلجی ہوئی ہے ابھی تک کلیر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے پریوار ہے دیکھو پریوار کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کو جو ہڈیاں جو ایویڈینس ان کو دکھائے گئے تھے جو بتایا جا رہا ہے کہ ستری کلوں کا ہمانسو اس کی ہڈیاں ماتر بائیس تیس جو ہڈیاں ہیں ایک خوپڑی ہے اور کچھ اور مٹھے بر جو ہڈیاں تھی بھی وہ دکھائی دی گئی ہیں اور وہ بھی ڈاکٹروں نے جیسے بتایا ہے کہ کچھ سے دوسری ڈاکٹروں نے ہڈیوں کو دیکھ کر کے بتایا ہے کہ یہ ہڈیاں تو کم سے کم ایک سال پرانی کسی کی مرتھ ہڈیاں ہیں پریوار کس پرکار سے مطلب اس کو سنتیشتی ہوگی کہ یہ ہمارے ہیمانسو کی ہے ان کو ابھی تک یہ تسلی بھی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہمارا ہیمانسو جیویت ہے پریوار کو نہ مل پائے اس پریوار کو اس پیتا کو اس ماں کو اس پریوار کو کس پرکار سے سنتیشتی ہوگی کہ ہمارا بیٹا ابھی جندہ ہے یا اس کی حتیہ ہوگی ہے تو ہم تمام باتیں ہیں وہ پریوار سے کر لیتے ہیں ان کے پیتا سے کر لیتے ہیں اور ان کے دادا جی ہے جو ان سے بھی ہم وہ تمام بات کر لیتے ہیں کیمرامین ساتھی سے کہوں گا کہ ساتھ ساتھ آئے اور اس ماملے کی گتھی کہاں پر الجی ہوئی ہے پرساسنی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو نشپکس ہے وہ جانچ نہیں ہو پا رہی ہے ان کی پریوار دردر کی تھوکریں کھا رہا ہے کبھی کنی کے پاس جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں ہر جگہ وہ جا جا کر کے تنگ آ چکے ہیں آج بھی وہ جو ہے روتک سے ابھی آئے ہیں تو تمام باتیں کر لیتے ہیں ہاں جی انکل جی نمشکار ہمانچو اور جو پہلے کچھ نہ چاہتے ہیں وہ پریوار میں کون کون ہے کتنے بھائی میں داتا ہوں وہ تین بھائی آپ ہمانچو کے داتا جی ہے ہمانچو وہ دو بھائی ہے ہمانچو گھر سے کب گیا تھا تین تارک تو گھر نہیں لوٹا ہو اس کے بعد پھر آپ نے کہاں کہاں پتا کیا تھا سارے دوستان دو رہ گئے اس کے دو رہ گئے اس کا بھی بیرہ پٹیا ہے اس کا فون میں جو نمبر پا گیا ہمانچو کا فون گھر پہ ہی تھا نہیں وہ فون پہ دل لے تھا بیٹری ڈیٹھو گی دوسرا مگا لیا اس کی بیٹری ڈیٹھو گی اس میں گا لیا تو اس کا بابو آرہم وہ تین چیار نمبر تے ان پر کانو بتا دیا ان دو رہ ایک آج بھائی پٹ لیا راہل سے کب بات ہوئی ہے اس کے اوپر کب سے شک ہوئا ہے کہ اس کے پاس گیا تھا راہل کے چیار تارک سے بات سروع ہوئی چیار تارک سے بات سروع ہوئی تھا پہنچو سک سروع ہو گیا تھا سات کو منا خودششو کو بول دیا تھا سات تارک کو راہل کے ممی آئی ہے تھانا میں گئے لیا اس کا پاپا بھی تھا وہیں ہشیت سے کھڑے تھے آپ بھی وہیں تھے گام کے لوگ جیسے میں بھی تھا مارا پورا پریوار تھا کم سے کم پچاس آدمی تھے اور شاید وہ انہیں ڈیلٹ نہ کری ہوگی تو اس میں مل بیچ آئے گی کیمرے میں کہ راہل گئی ممی یہ کہہ ہے اگین کا تو مرے لیا مارا اور فانشی کھا جا گا تو یہ بتاو اس نے کیے بھی رہا انہیں مرے لیا کسی پر مطلب اس ٹائم تک تو پتا بھی نہیں تھا کسی چیز کا تو اس پر مارا پورا سکو جیا ہے میں سیسے صاحب یہ کیے کری ہے اس میں کہے کرپند وہاں میری پوری بات نہیں سنو اسی ٹائم میں پھر یہ بھولیا بھولیا کروا دیا وہ ہی کام زمین جس کا ملت رہا تھا بل ایسا لگتا کہ 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 پولیس ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ جیسے صاحب سے جب اس نے کہاں ہے کہ وہی کام کر دیا تو ملے ہوئے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھا اپنا اب دیکھنا گے رہا ہے کہ تین تاریک کو گائب ہویا ہے اس کی نہ تو بھائی کی بھی ٹیکرا رہا ہے نا اس کی کبھی اکبار میں کڑوائی نا کوئی فارٹ ریش پہ لگا یہ سارے کام ہو کر رہا ہے 15 تاریک کو اسی ٹائم کا مات دیمتے ہیں پھروتی کو مانگی گئی ہے وہ بھارا تاریک کو مانگی گئی ہے بھارا تاریک کو پھروتی بھی مانگی گئی ہے ایسے چوگہ کہنا ہے کہ پھروتی مانگی گئی ایسے چکے تھا فون پر تو وہ بڑا کھلا سا کیا ہوگا اب صبح پتا چلا ہے کہ بھائی نے اور نے فیروتی گوا چکر تھا اور رات نے تینو آنے سے چھوٹھا لے گیا لیکن دو گھنٹے بعد پھر سوچنا ملا ہے وہ چھوڑ بھی پولیس کا تو یہ کام کر رہی ہے خود پولیس پیروتی رکھے ہیں راہل ایزو جس کے اوپر آروپ لگایا ہے بیٹی اس کے ابھی تین دن بعد کریں پھر بیٹی کر رہا ہوں تو کیا بھائیدار ہے بیٹی کا جو وہ کرمنیل ہیٹ آگے تو بیٹی کی زلتے کن رہی ہے پھر وہ بارہ 15 تاریک کو بیٹی کیوں کر رہا ہے راہل نے کب کبول کیا ہے کہ میں نے راہل کو اس کو اٹھا ہے یہ بارہ تاریک کو اٹھا لے گئے نا رہے ایک بارہ تاریک نے لے گئے پھر چھوڑ دیا پھر تو یہ پتچیس نے اٹھا ہے ہاں پتچیس نے اٹھا ہے ہاں پتچیس نے بھی اوجیب تھا ہے جب اٹھپٹ کر لی ہے ہاں آج وہ ہڈیا بتا رہے ہیں خوپڑی بھی اور بائیک بھی وہاں پر ملتا ہے ہاں تو وہ سوچنا کس نے دی ہے آپ کو بھائی سوچنا کھیت ڈی ہے ہمارے گاؤں میں بھائی ہاں پولیشاری ہے اس اس نمبر کی بائیک ہے بدلہ ملتا ہے ہی سوچنا کھ جسنا ملتا ہے اس العنت میں پہلے گاؤں میں ملتا ہے بھی اور ہے سوچنا نمبر میںہ کچھ رہے لہاں کیا مردر ہو جانا ہے تو پہلے تو اس نےötی ah quatro Bur 그게 میں並بز رہی نہیں تھی ور عندہ شرم اس کے ساتھ میں بھی جباب Felipe ابدا کوڑا ہوเหdr istاؤں گیاںắng ودے وہاں وچون جہو بلا ei ہے تو اس کو بعد مٹا ہو پہلے ایکسپرٹ نہ بلا ہوگی پریوار نہ بلا ہوگی لیکن وہ پہلے ہی کا اپنا اٹھا رہے ہیں اس کے بعد روڑ جام کر دیا گیا ہے دیکھو روڑ جام کے بعد پورا گاؤں ہے جو وہ نکل گیا گیا تھا اور اس ہم نے ویڈیو بھی دیکھا ہے اس یہ پتہ لگتا کہ وہ لڑکا بہت ہونہار ہے تب ہی اس لیے اس کے اس میں پورا گاؤں نکل کے جو ہے روڑ پر آ گیا تھا روڑ جام کر دیا تھا بل راز کونڈو حج وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور کافی جو ادھیکاری ہیں وہ بھی پہنچے تھے کیا سواسن دیا تھا انہوں نے سواسن تو یہ ہے میں اپنی طرف سے میں پوری پوری کوشش کروں گا اور وہ کر بھی رہی ہوں ہمارے تو یہ ہی نہیں سمجھ مارے ہاں جب جیتنے بھی یہ نیتہ ہیں ہم سب کے پاس گئے ہیں اور سب نے ہی پوری اپنی طرف سے مارا پورا پیٹا برہا ہے اور انہوں کوشش بھی کر رکھی ہے اور پھر بھی ہمارے یہ کروائی نہیں ہو رہی ہمارے یہ نہیں سمجھ ماری تو وہ کروائی کیوں نہیں ہو رہی انہوں نے بھی دی ایس پی صاحب کو بول دیا اگر تو کیا کر رہا ہے یہ تین ایک بھی نہیں یہ اڈی ہیں گے سال برتے پہلے یہ اڈی نہیں ہو سکتی کیتہ ٹھا گے لے رہا ہے جب ایک ڈیپ تی سی ایم فون ماڈی دے کہ یہ کس کا ہے وہ یہ کم سے کم سال پر کی ہے اور یہ ہم کو یہ کر رہے ہیں گے بیس دن کی اڈی کوئی بھی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اڈی اس کی ہے یہ مرڈر یہاں ہوا ہے اور مرڈر اکیلا نہ کریا ہے تین باتوں میں نہ تو گام ماننے کو تیار ہے نہ کوئی گوانڈ ماننے کو تیار ہے اور نہ جو تھارک اسے جاگواز جاگان دیکھیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اس میں تو بول کر چاہے تم کچھ بھی بتائیں تو ویڈیو بنا رہے ہو کیسے رنگت سے بولنا پڑ رہا ہے لیکن جگہ کو دیکھو ہونا تو آپ کبھی یہ نہیں چاہے بھائی یہاں مرڈ رہا ہوا ہے کیوں اسے دس فٹ دور تو رشتہ ہے اور پندرہ فٹ دور جو بھائی کٹن لگ رہے ہیں کھیت والوں کا یہ کہنا ہے کہ پچیس تاریخ کے شام تک ہم نے یہاں کچھ نہیں دیکھے جو وہاں سپڑوش کے ہیں جو آؤں جاؤں روزانہ اڑا جائے اسے تھوڑی دور ایک ہے نپم بھی وہاں بھی پانی لینے جاؤں تو وہ یہ کریں کہ پچیس کے شام تک ہم نے یہاں کچھ نہیں دیکھے اور چھبیس کو ہم سو با وہاں تو یہاں بائیک بھی ہے اور وہ چین کون ہے وہاں بھی گڑی ہے چین کون تھی جس کی وہ انہوں کہیں گڑا گھٹی ہے بیلتے ہیں وہاں بھی ہم نوشے دن دیکھی ہوئے ایک بینہ پہ لیا نہ دیکھی روز آڑا آڑا لارے اور بلی آڑا رام پڑی بتاؤں جے اگاڑا پڑی تھی تو وہاں پہ لیاں کیوں نہیں دیکھی اس ماملے کے جو جانچ دیکھا رہے ہیں جو اس ماملے کے انیویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں بائیک بلکل صاف ہے بلکہ اس کو پر تھوڑا تیل اور کھنڈ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا بھائی پچیس نہ پھولیش آئی تھی ساتھ مرہا اُلتھا کھول لے آتی بھاگنا چاہو تو بائیک بھی اس کے تھا اور چھبیس نہ آوا ہاں تو اس کا اتخیڑی لاغے لیا ہوں اور ہم ناڑا سارا سودھا پہ جائے تو بتاو کی تک بھروس آگا جو کھنگل جی جو وہ ہڈیاں ہیں ان کو دیکھ کر کے کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھئی یہ بیس دن پرانی ہے اور جو ہمانسو ہے اس کا پتہ نہیں ابھی ہے کہاں بلکہ کس پرکار سے یہ تو تھی اتنی ہلجی ہوئی ہے مطلب نہ تو ہم یہ کہہ سکتے کہ مار دیا گیا ہے اس کو اور جب تک ہمیں مل نہیں رہا تو وہ جیویت بھی نہیں ہے بلکہ کیا سمجھا جائے مل نہیں رہا تو جیویت نہیں ہے لیکن وہ اسٹھی بھی نہیں ہے وہ اس کی نہیں ہے اب وہ کہاں سے پھا رکھیا ہے ہم وہ تب راول نہیں ہوں پتہ کیونکہ یہ اس میں یہ ہے تو یہ پتہ تسی کر لاムلے کے لانکتے ہیں جا شکا jojo اب اس پریوار کو ہی پتہ ہے وہ امانسوٹ کہا ہے بھائی پوری پوری کوسس کرائیں گا ہم تمہارے ساتھ ہوں کوسس کیا ہوتا ہے جی ان کو کہو گے دکھو اتنے دن ہو گئی اتنا ٹائم بیٹھ گیا ہے تو بولتے ہوں وہ بوسی ٹائم فون کرتے ہیں جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہی بوسی ٹائم فون کرتا ہے اس پی صاحب کے پاس اس پی صاحب کو کیسے سندوانا دیں گے جس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا جی وی تے اور اس پی صاحب کو سب یہ ہی کہتے ہیں کہ نا اکیلا مرد کر سکتا نا وہاں ہو سکتا نا یہ ڈی تینے دن کی ہیں تم کر کیا رہے ہو زلدی زلدی اس کی چاند بھی نہ کرو پھر بھی پولیس یہ کہتے ہیں لگ رہے ہیں ہم تو کیا لگتا ہے اس میں جو جو راہول ہے اس کا پریوار کیسا ہے ان کی کوئی بڑی پہنچ ہو سکتی ہے اس پرکار سے بھئی ابھی تک جات نہیں ہو رہی سی مہارے دیش کا ہو رہا ناس ٹھیک ہونچ کی کسی ان ضرورت نہیں گویج چاہیے کھوڑ بیچ کر چاہیے کمیں کروائے لو ٹھیک گر پیے چاہیے ہیں تو مرل کہیں سانگ دیکھا تھا سانگ دیکھا تھا کہ دوس سانگ میں کہیں تھی اگر پیے دے گا چاہیے اگلا ہی نایڈ نے توڑ دی یہ وہ کام ہو رہا ہے مہارے دیش مطلب یہ بھی آرے شپتیشی چاہیے نہیں تو جب کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ بھائی ہاں مرڈ رہا ہے اور پھر بھی پلی شوڑا ایڈ رہی ہے کوئی نہیں نہیں کہ سکتا کہ اس لڑکا وہ ایک یا دو کا کب ہم آیا جائے گا پھر بھی پلی شوڑا ایڈ رہی ہے بھائی اکلا نہیں کریا ہے تیب تم آگا خود دیکھ لیو بھائیو کی معاملہ کیوں وہ ٹھیک رہا ہے جب چوڑا دیکھ دی بات نہیں مہین رہی ہے ڈرسکو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار سے معاملہ بلکل اُلجا ہوا ہے اور کیا بتائیں دیکھو بھائی میں تو پہلے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہریانہ جو ہے اب جنگل راز ہو چکا ہے کس پرکار سے اس کا گھٹنای بھی ہو جاتا ہے آج تک اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے لیکن جس کی اوپر آروپ لگا جا رہا ہے اس نے یہ قبول بھی کر لیا ہے کہ اس کی مہنے ہتیا کری ہے لیکن کارنوں کا بھی تک پتہ نہیں ہے کہ کن کارنوں سے اس نے اس کی ہتیا کی ہے اور کس پرکار سے کی ہے کہ خوبتہ جو ایویڈینس یا کچھ پروپ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دے پائے ہیں وہ کچھ ہڈیاں جو بتائی گئی ہیں سب ہی کو پتا ہے کہ سب ہی نے دیکھے بھی ہیں اور ابھی تو دیکھو وہ ڈی این اے ریپورٹ کے لیے بھیجی گئی ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں پتا لگتا کہ یہ بیچ دن پرانے کسی کی ہتیا کی جو کسی کی ڈیڈ بوڈی کی جو وہ ہڈیاں ہیں اس کو ہی منسو کے جو پتا جی ہے بولنے کی حالات میں نہیں لیکن تھوڑی سی بات ان سے بھی ہم کرنا چاہیں گے ایک بار ہاں جی